چیرمن صاحب ہیں اور مجھے چیرمن صاحب کو لے رہے ہیں تو میں اگر میں چیرمن صاحب کو کرلوں السلام علیکم چیرمن صاحب کیسے ہیں والیکم سلام علیکم صاحب کیا علیکھر یہ ٹھیک ہے دی بلکل اللہ کو شکر ہے چیرمن صاحب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے آپ پر میں آپ کو لوگ بہت محبت کرتے ہیں بہت دور کرتے ہیں آپ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں لوگ تمام چیزیں کرنا جاتے ہیں آپ اس ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے چیرمن ہیں اور آپ کو سب سے پہلے تو مبارک کہ آپ نے ایک سو اسی سیٹے جو ہیں اس جو ہے وہ جماعت نے وہ لیئے ہیں فارم پورٹی فائی فورٹی سیٹے میں چھوڑیئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اتنے ووٹ ڈالنے ہیں اتنے ووٹ ڈالنے ہیں کہ سو گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کچھ مینج نہیں ہو رہا ہے تو پہلے تو آپ کو مبارک بات ایک دو سوال آتے ہیں پہلے تو چلیں آپ مجھے بتا دیں کہ ہم یہاں سے آگے کہاں جا رہے ہیں لگ یہ رائے کہ ہم بہت سلو گئے ہیں ہمارا ایک بندہ جو وہ ٹوٹ چکا ہے کل رات کو لاہور سے آپ کو پتا ہی ہے وہ نون لیگ میں سے لگ ہے وہ پہلے نون لیگ میں تھا نہیں تھا بہت سو کے ساتھ لگتا ہے کہ بات ہو رہی ہے so where do we stand exactly and what is our ہمارا پلان کیا آگے بسم اللہ الرحمن دیکھیں جہاں تک ہمارے کینڈیڈیڈز کا تعلق ہے تو ہم یہی سمجھتے اور یہ حقیقت بھی ہے اور یہ قانون کا تقاظہ بھی ہے کہ جتنی بھی ہمارے کینڈیڈیڈز تھے یہ ازاد کینڈیڈیڈیڈز نہیں تھے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا ان کو اپروچ کرنا یا کسی بھی ادارے کا ان پر پرش رڈانا بلکل غیر آئینی غیر اخلاقی اور غیر آئینی بات ہے ریزن یہی ہے کہ یہ سارے کینڈیڈیڈز ہوئی تھے جنہوں نے نامنیشن پیپر فائل کر لیے تھے اور انہیں اپیلییشن شروع کر لیا پاکستان فریقین صاحب کا ان کو ہم نے ٹکٹ بھی ایشو کر لیے تھے اور ریٹرننگ افسران جوتے ہیں انہوں نے ان کو نشان بھی الارٹ کرنے تھے لیکن سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آنے سے پہلے پہلے ان کو جس کو ہم کہتے ہیں ازاد نشانات وہ ازاد نشانات ان کو الارٹ کر دیے گئے تھے ادروائز یہ تو اٹھ ہمارے ساتھ تھے پارٹی نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیے تھے اور پارٹی کے پورٹل پہ اور ویب سائٹ پہ ان کے نشان نام تھے اور ہم نے ان کے نشانات انٹروڈیوز کروائے تھے لوگ ان کو سرچ کرتے تھے لوگ اپروچ کرتے تھے اور یہ ہماری کینڈی ریٹ تھے اور خان صاحب کے نام اور پی ٹی آئی کے جھنڈے کے تلے ان سارے کینڈی ریٹ سے نے ٹکٹ لیا چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی اور کینڈی ریٹ ہو کسی بھی پارٹہ پاکستان میں یہ وہی لوگ تھے اب ایک بہت بڑا آنے تکلی ایک خطشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس قسم کے سرکمسٹرانسز میں تو دوسرے لوگ اپروچ کرتے اس خطشے کا اظہار ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کیا تھا ہم نے ہائی کورٹ سے بھی کیا تھا ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ کہا تھا اور ہم نے جو پیٹیشن ہائی لاورہ کورٹ میں فائل کر دی تھی اس میں بھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ریٹرننگ اپسران اور جو اور ڈسٹک ریٹرننگ اپسران وہ جوڈیشری ہو تاکہ وہ پریشر سسٹین کر سکے اور کوئی ایسی کام نہ ہو جو غیر قانونیں ان سے کرایا جائے یا وہ خود کر لے قانون کی سمجھ سے بالاتا روکے وہ نہ سمجھے یا قانون کے سمجھتے ہوئے بھی وہ کوئی ایسی غلطی کر جائے تو یہ بات طرح یہ ہے کہ جو ایک پرسن گیا ہوا ہے ان کو جس پولیٹیکل پارٹی نے آیا ہے وہ ہم اس کی شدید مضمت کرتے یہ غیر آئینی ہے اور اس بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے پہلے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن نے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے پاس ایسے جو پوری جائے ہیں اس کا بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا تو اس سرکمسٹانس میں الیکشن کمیشن کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ یہ کنڈیڈے آ جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹکس میں آپ یہ خرید اوپر اپر کا سلسلہ جاری رکھیں بہت تشویش کی بات ہے اور وہ یہ کہ ابھی مجھے خبر آئی ہے آج خبر آئی ہے کہ ایک کنڈیڈیٹ کو ہمارے اپروچ کیا گیا اور کنڈیڈیٹ کو جو اپروچ کیا گیا آپ بی بی مجھے لاہور سے خبر آئی ہے وہ ایون پچیس پچیس کروڑ تک آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے جائن کر لیں کے پی کے میں ایک بندے کو اپروچ ہوا ہوا ہے کہ آپ اتنے کروڑ لے لے اور آپ جائن کریں سو نہ صرف یہ کہ وہ ابھی اس حکومت بنانے کیلئے لے کے جا رہے ہیں لیکن ابھی سے جو خرید اوپر اخت ہوتی ہے سینٹ میں اس کیلئے کوشش کی جا رہی ہے تو ہم یہی کر سکتے ہیں ہمارے جو طریقہ کارے جب آپ کو یاد ہوگا جس وقت سپریم کورٹ میں ہمارا بھلے والا کیس تھا اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی پچیس کروڑہ عام کار چلیمنٹ صاحب یہ بریکنگ اپ ایک چلی اوکے بینہ خال سے ان کا جو ہے وہ کنیکشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ لیتے ہیں کراچی اینے دو سو اپتالس کا بھی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جس طرح سے کیا گیا یہ کچھ سلائٹ چل رہی ہیں چیرمنٹ صاحب کو ہم دوبارہ لینے کوشش کرتے ہیں کہ چیرمنٹ صاحب کے ہمیں آواز آ سکے آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے جی چیرمنٹ صاحب تو یہ بیسکلی سپریم کورٹ میں جب ہمارا کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا تھا ان کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ بھلا لیں گے تو بھلے کی امپلیکیشنز میں سے ساتھ یہ دے کے خرید و فرخ شروع ہوگی تو ابھی ہم عدلیہ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کنڈیڈیٹ کو کوئی افروچ کرتا ہے ہم کیا کریں ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہے قانون اور لا کے مطابق چلتے ہیں ہم کوئی گوریلا پورٹس تو نہیں ہے کہ لوگوں کو لائے اور ایک کمرے میں ہم سنکڑوں بندوں کو رکھ لیں اور ان کا تحفظ کریں ان کے لئے پورٹس بنا لیں کیا آپ بھلر امان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے گوریلا پورٹس بنا ان کے پاس ڈنڈے ایک سپیشل یونی فارم ہے اسی طرح پورٹس تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس تو فیمیل وہ اس طرح کرتی ہے تو ہم سپریم کورٹ سے بھی اپیل ہے ہمیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ قانون کے میرے خاندر کا کنیکشن وہ تھوڑا سا بہت سٹیبل نہیں ہے جہاں پر وہ ہیں اس وجہ سے ان کا بار پر جو ہے وہ کٹ رہے لیکن ہم دوبارہ لیتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ایک دو چیزیں جو ہم پوچ سکیں کیونکہ آج پورا دن جو ایک من میرے خاندر چیزیں ہو گیا جی جی آئی تنک ان کا فون جو ہے وہ بھی ہاں فون سے ہیں شاید اور ان کا فون جو ہے وہ کافی زیادہ بزی ہے آئا آئی نہیں چلیں آپ ویڈیو چلا سکتے ہیں سب تک ہم ہم چلتا پہ بھی اچھ romantic شکریاد آکوم جدا سب پخبال اللور سب دکا گا گھرد آکوم اور دا سب پہالان خالشکر ہماری صاحب پتہ نہیں یہ جواب ہو رہا ہے کہ آپ کے طرف فالٹ ہے یا میرے طرف کوئی فالٹ ہے نہیں چلیں ہم نے زیرا کوئی پلی سکور ایپ کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ کہ آپ نے بھی جانا ہے تو میں بس صرف چار پانچ ملڈوں گا آپ سے آج آپ کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں اور کچھ ملاقاتوں میں فیصلہ ہوا ہے آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور کیا اللہ حمل ہے باگے نہیں مختلف ہم نے مختلف قسم کے میٹنگز کی ہے اور ہمارے پاس ہے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کس پارٹی کو جائن کرنا اور جلدی سے جلدی جانا ہے آگے وہ انشاءاللہ کل خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور کل بائی دیوننگ انشاءاللہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کس پارٹی کو جائن کرنا اور پھر انشاءاللہ ایک دو دنوں میں ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہوگا چیف منسٹرشپ کا وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی ناؤنس کر دیں گے چیف منسٹر کا بھی سپیکر کا بھی اور وزیراعظم کا بھی آپ کر رہے ہیں وزیراعظم کا سیٹ ہم ضرور کنٹسٹ کریں گے ہم نے کسی کے ساتھ نہیں جانا ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جانا ہم نے مسلمی بنون کے ساتھ نہیں جانا ہم نے امکی امیم کے ساتھ نہیں جانا ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی عوام لوگوں کو اتراز ہے آپ پر کیا آپ نے کہا میں نے کہا لوگوں کو اتراز ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم امکی ام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ بات جی جی آپ سنپہ رہے ہیں نہیں نہیں کبھی ذکر نہیں کیا ہم نے کہا جو بات کر سکتے ہیں بات یہ کہ دیکھیں نا ان کے پاس جس طرح جماعت اسلامی نے اتنا بڑا لیوریج شو کر لیا ان کے پاس جیتی ہوئی سیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہار چکے ہیں محمود خانہ چکزے صاحب کو دیکھیں جنہوں نے despite the fact کہ وہ جیت چکے ہیں تو اس تناظر میں ہم نے کہا کہ یہ وہ party سے جو claim کر رہے ہیں کہ ہم ایس طرح کی proceed کر رہے ہیں تو ہم نے اس تناظر میں کہا ہم نے کسی party کو بھی پہلے دن جب ہم نے press conference کی ہے تو ہم نے کہا کسی کے ساتھ alliance ہم نہیں کر رہے ہیں گا نا we are going on our own تاکہ ہم وہ حکومت فارم کر سکے ہمارے پاس جو سیٹیں ہنڈرڈ ان ایٹی ان کے پاس پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہم شو کرنے کو تیار ہے ہم نے دیا بیا ڈیٹا میں نے اسلامباد کے جو تین constituency اس کا ذکر کیا تھا پیرا اور لاہور کے ساری پنجاب کے چودہ سیٹوں کا ذکر کیا تھا کراچی کی چار سیٹوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ تو ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ آنے کے بعد convert ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ایک وہ ہے ایک principle stance ہے ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہوتا کیا ہے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پولنگ سٹیشنوں پہ جاتے ہیں پریزائیڈنگ افسران رات کو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں ووٹ کاؤنٹ کر کے فارم 45 بتاتے ہیں فارم 45 پریزائیڈنگ افسران صاحبان لے کر کے ریٹننگ افسر کے پاس جاتے ہیں وہ اس سے فارم 47 فارم 48 بنا رہے ہیں اگر آپ نے ریزلٹ میں کوئی رد و بدل کر لیا ہے تو آپ فارم 45 سامنے رکھ لیں فارم 48 بنا لیں کہ یہاں سے ٹوٹل کونسے کانڈیڈنگ نے کتنا ووٹ لیا بات ختم ہے یہی ہم ان سے چاہتے ہیں اچھا میں نے آپ کو بس دو تین سوال ہے میرے پر بڑے قویقلی اور آپ کو صرف پانچ منہ میں چاہتا ہوں پانچ منہ میں کہتا ہوں میں ریپ کرتا تھا کہ آپ کو میں جانے دوں آپ کا کل کا دن بھی بہت لمبا دن ہے سنویل صاحب لوگوں کو یہ اطراز ہے کہ ہماری باڈی لینگویج ہمارا پریس کونفرنسز اور یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے ہار مان چکے ہیں ہم نے ایک سو اسی سیٹیں جو لوگوں نے ہمیں دی ہیں فارم بندالس ہمارے پاس ہے ہم اس کو شاید آ کے پرسول نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ یہ اب سیٹیں ہمارے پاس نہیں آ رہی کیونکہ بہت طاقتور لوگیں جو ہمارے مقابلے میں ہیں ہمارے لوگ توڑ بھی دی جائیں گے ہر دی جوجہ گی اور ہم منٹلی طور پر اپس ان میں بیٹھنے کے لئے تیار ہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑیں لڑ کر اپنا حق واپس لیں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور بڑی تھم مجالٹی کے ساتھ لوگ آپ کو لے کر آئے ہیں علیس صاحب بات در سے لیے کہ لوگ پچیس کروڑ پاکستان کی عوام رومانی باڈی لینگویج بلکل سٹرانگے مضبوطے سنٹیمنٹے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق سارے چلتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ لڑے جگڑے کرے تو ہم گوریلا پورٹس نہیں اس سڑکے پہ آ جائے اور ہم نے ہم نے احتجاج کے بھی کال دیا تو ہم نے یہ کر دیا کہ جہاں جہاں پر آپ نے ڈیلے کر آئیں وہاں جا کے پھر ہم نے احتجاج کرے this is how the law proceed and this is how we will go ہماری fight continued ہے دیکھو سارے candidate کوٹوں میں جا چکے سارے candidate election commission کے پاس جا چکے ہم ایک law binding ہے اور وہاں ہم proceed کر رہے ہیں اور کوٹوں میں جا چکے ہیں باڈی لنگویج اور جا ہے ہم نے کانفرس کی یہ بتایا ان کو سارے ہم اپنے پولٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر کو یقین دلاتے کہ آپ کا دیا ہوا منڈیٹ ہمارے پاس ہے ہم آپ کے منڈیٹ کے امین ہیں آخر وقت تک آپ کے منڈیٹ کے لیے ہر قانونی طریقہ ایڈاپٹ کرتے ہوئے ہر فورم میں آپ کے رائٹ کے لیے لڑیں گے چاہے وہ ہمیں جتنا وقت لگے لیکن ہم آپ کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے ہم نے سب کو کہا چاہے وہ پرائم انسٹیوشن ہے چاہے وہ ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے ہم نے کلیر لکھا ہے کہ عوام کے منڈیٹ کا احترام کرو جو عوام کے لیے شہطرن کے طرح سیٹیں بناتی ہیں یقین مانیے میاں صاحب کی سیٹیں اٹھائیں اس نے تیس تک سیٹیں نہیں لیے باقی اگر ہمارے ستر سیٹیں نکالے یہ سیونٹی اٹھ سیٹ کے ساتھ اگر کوئی اس پرنسپ پر حصول ان کے پاس ہوتے تو یہ خود آ کر کے کہتا کہ میں تو اس کو بلایا گیا اتنے شہنشاہ بنا کے لائے گیا میرے کیسز ختم کروائے گئے مجھے کوالیفائی کروائے گیا مجھے عوام میں جس طرح ہی کسی دندناتا پھرتا تھا اور جہاں جاتا تھا سارا کچھ اور عوام نے اس کو ریجک کر لیا کوئی بھی اور ہوتا تو وہ جس طرح باقی ریزائن کر جاتے جس طرح دوسرے لیڈروں نے ریزائن کیا تو یہ بھی کیا تھا جی میں حکومت ہی نہیں بنا رہا وہ ابھی بھی اس سلسلے میں کیونکہ یہ وہی پرسن ہے کہ میری تو بات ہوئی ہے میرے پاس ایک سو پچیس سیٹی آئے گی اور ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے وہ یہ سارے چیزیں عوام نے ریجک کر دی سو ہم کوشنے کا سٹھی گل ہوگی ہے اپنی عوام نے کہا ہمارے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ یہ ہم عوام کے ساتھ نہیں تو علی صاحب ہم عوام کے منڈیٹ کے امین ہیں لیکن عوام سے بھی اپیل اپنے لیڈر کی بات پہ یقین کر لے کب کس وقت کیا کرنا ہے یہ انسٹرکشن خان صاحب کی آپ توجہ دیں اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے اس کرٹیکل سٹیج میں اگر آپ اعتماد کھو بیٹیں گے اگر آپ احسان خطا کر کے پرشر ڈالیں گے اگر آپ سوشل میڈیا کو کسی اور پرپس کے لی استعمال کریں گے تو آپ کے یہ یہ آپ کے لیڈرشپ کا لیڈر جو ہے نا عمرہ خان صاحب یہ اس کا ویژن نہیں ہے اس کا ویژن یہ یہ اس پر ٹرسٹ کر رہے اور عوام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا منڈیٹ ہر حالت میں آپ کو واپس دلائیں گے انشاءاللہ تعالی زب بہت اچھی بات کیا آپ نے کیا ہم بائیٹ پر جاری کر رہے ہیں یہ بتا دیں اور اس کے بعد بسیق آخر سوارے ہیں ہم بائیٹ پر بھی جاری کر رہے ہیں اور ہم نے بنایا ہوا کہ کس نے سیٹ میں کیسے ہوا ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے انہوں نے کیا ہے میں نے اہدایات دی ہے سب کو انسٹرکشن بھی دی ہے کہ جتنے بھی فارم ہمارے پاس پوٹی پائی موجود ہیں اس نے جو ریزل ہم نے احض کیا ہوا ایک اس کے مطابق دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ فارم فوٹی ایٹ کے مطابق جو ریزلٹ آئے وہی لیکن علی صاحب ہمیں جو پرابلم آ رہے وہ یہ ریٹرننگ اب سران کے پاس جاتے ہیں وہ وہاں دیتے نہیں ہیں جانے نہیں آنے دے رہے کیونکہ وہ سشن ججز تو ہے نہیں کہ کوٹ اور ہم کوٹ میں جائے اور ان کو کہے کہ جی ہمیں شامل کر اور وہ کہے ہاں یہ لے جی آپ کوٹ میں آ سکتے ہیں وہ ایگزیکٹیو ہیں تو وہ کوٹ میں انہوں نے راستے بن کی ہوئے فارم مانگو تو فارم نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا انہیں الیون میں شانگلہ میں جہاں سے انہوں نے امیر مقام کو جتوایا ہے وہ گیارہ بارہ ہزار ووٹ سے ہارا تھا اس کو چھ ہزار ووٹ سے جتوایا ہے توڑے بھی لیکن اگر آپ ان کے پورا ریکارڈ دے دے تو وہ ریکارڈ دے نہیں رہا ریٹرننگ اب سر تو یہ تو ہمیں یہ سرکمسٹانس پیش ہوئے لیکن جس طریقے سرکمسٹانس سے ہوتے ہوئے ہم آج تک آئیں انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں ڈاؤن دی لائن ویڈن ویڈن ویڈی سٹون یو اٹسی کہ ہم منڈیٹ واپس آخری سوال ہے کیا خان صاحب کو بنی گالا واقعی میں شفٹ کیا جارا اس پر ہماری حکمت عملی کیا اور اسی کے ساتھ میں کلپ کرتے ہیں ایک سوال کو اور وہ سوال یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں چیون صاحب کہ ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو باہر دیکھیں ہم اپنے لیڈر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ان پر جو غیر قانونی سزائیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے ہم اپوزیشن میں میٹیں ہم حکومت میں رہیں ہم جو مرضی کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مرشد ہمارا لیڈر ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی سب کچھ ہے میں جہاں جہاں بھی ملتا تھا تو ہر بندے کے مجھ سے یہی مطالب ہوتا کہ خان صاحب کو کب باہر آ رہے ہیں یہ یہ جو اپوائیں انہوں نے پھلائی ہے کہ وہ بنی گالا شفٹ کر رہے یا کچھ اور ہیں یہ اپوائیں آئی ہیں لیکن کوئی آٹن ہوا نہیں ہے کوئی نوٹیفیشن آیا نہیں ہے وہ انہوں نے جیل میں رکھا تھا جیل میں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو عوام سے دور رکھے ان کو عوام کو یہ بابر کرا ہے کہ چودہ سال کے لیے باہرے کسی اور کو وڈ دے دے وہ سارے نظریہ ان کے فیل ہو چکے ہیں اب جب کہ کوٹوں میں جائیں گے تو عوام بھی یہ دیکھی گی عدالتیں بھی یہی دیکھی گی کہ جس کو عوام نے اتنا بڑا منڈیٹ دیا ہے اب اس لیے عوام تو دیکھتی ہے سنتی ہے اور سمجھتی ہے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو بھی یہ ریلی بہت جلدی ملے گا کیونکہ آہ جتنے ڈیو پراسس کے والیشن کرتے ہوئے اور فنڈیمنٹل رائٹس کے والیشن کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوئے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کیونکہ یہ جتنی بھی چاہے وہ توشخانہ کا پہلے کیس تھا چاہے وہ سائپر کا کیس تھا چاہے وہ دوسرے توشخانہ نیو والا کیس تھا چاہے وہ عددت والا کیس تھا میں خود اس کا وٹنس ہوا ہے وٹنس ہوا جس طریقے سے جس سائبان نے بیہب کیا تو میں نے جس طریقے سے دیا ہے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے کبھی بھی ایسا کیس دنیا میں نہیں دیکھا اور میرا خیال ہے کہ کبھی ایسا کیس ہونا بھی نہیں چاہیے اندہ کہ آپ اتنے وائلیشن کر لے اور جب جب میں کورٹ سے باہر آتا تھا تو عدلیہ کو اب بھی اس لیے میں نے مخاطب کرنا تھا کہ عدلیہ کے لیے لوگوں نے جھنگے لڑی ہیں یہ تو عدلیہ کے ذمہ داری ہیں آپ فنڈمنٹل رائٹس کے امین ہیں لوگوں کو تحافظ دینے کہ آپ ہی امین ہیں تو آپ ان کو امین ہیں اگر ہیں تو آپ اس کو میک شور کریں کہ کسی کی وائلائٹ وائلائٹ نہ ہو اس قسم کی ٹرائل ہوئے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں یہ ویڈسٹینڈ نہیں کر سکتے چلی اللہ خان صاحب بہت جلدہ جیلیت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کی آپوزشن تحریک انصاف ہی ہے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس آپوزشن کا بھی نقابلہ کرتے ہیں اب ہمارے بھی صحاب نہیں نہیں عوام عوام نے بڑا ساتھ دیا علی صاحب میں جب بنیر میں بھونگتا پھرتا تھا آپ کبھی اس کے ویڈیو دیکھیں میرے یہ ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اتنی زیادہ لوگ آتے تھے میں آپ کو نہیں کہا سکتا لوگ ایک ہاتھ کو چونتے تھے میرے کوئی لوگ آتے تھے کورٹ پھر میرا ایسے کرتے تھے اچھا دیکھو نا خان صاحب نے آپ کو منتخب کی ہے وہ مجھ سے جتنا محبت کرتے تھے آپ دیکھو بنیر میں میں نے ایٹی ون تاؤزن لیڈ لیا یہ ہمارے ہسٹری میں کبھی اتنے ووٹ پڑھتے نہیں ہیں وہاں وہ سارے لوگ نکلا ہے میں وہاں پولنگ سٹیشن میں گیا پریزائیڈنگ افسر کہتا ہے یہ فیمل پولنگ سٹیشن ہے وہ فیمل کہہ رہی ہے اندر آ جائے میں وہاں جاتا ہوں وہ الائے نام ہے اس گاؤں کا الائے 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 وہ ہمیں جاتا ہوں وہاں پر اور لڑکی انہیں مجھے کہا سب نے کہا کہہ دیں جی ہم تو یہاں پولنگ ایجنٹ ہیں لیکن ہم نے نیشنل اساملی میں ووٹ آپ کو ڈالا ہے تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے پارٹی کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ یہ والا والا یہ جذبہ یہ وام the people have spoken and we are very much vigilant to this میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم عوام کے اس منڈیڑ کو سپورٹ کرنے میں کبھی ناکام نہ ہو جائے انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے تاکہ ہم صرف روح ہو سکے اس میں اور ہم چاہتے بھی کیا ہے میں بار ہمارا جگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن ازادی کی خاطر خان صاحب جیل میں ہیں اس ویجن کو ہم آگے لے کی جائیں گے پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے قانون کی بالا دسی کے لیے عوام کے ان حقوقوں کے تحفظ کے لیے اکانومی کے لیے اس ملک کے لیے اور سب کے لیے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستانی ہونے پہ سب کو بہت بڑا فخر ہوگا کوئی کو اٹھایا نہیں جائے گا کوئی کو روکا نہیں جائے گا ووٹ نہ ڈالے گئے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور ڈھالے گئے ووٹوں کو کوئی کاؤنٹ سے نکھا لے گا نہیں کس کے پاس منڈیٹ نہ ہو اس کو جھلی منڈیٹ نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اور جھلی وزیراعظم نہیں آیا کریں گے اور دوسرے کے اشاروں پہ چھرنے والے پارلیمان نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس مرتبہ جو خرید و پھر کا تسلسلے انشاءاللہ ہم اس کو بھی روکیں گے دیکھ لینا ہم نے اس کو روک لینا یہ خان صاحب بہت شکریہ تینکیو سو مچ چیئرمن صاحب لوگ آپ کو بہت زیادہ بسر آتے ہیں آپ کو پسند بھی کرتے ہیں لوگ آپ پر آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ بڑی خلدہ پر جانے کا جواب بہت شکریہ تینکیو سو مچ چیئرمن صاحب تینکیو سو مچ چیئرمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے